جہاں تک دیبک جی آپ نے دربار کے بارے میں پوچھا یہ تو میرے خیال میں دربار نہیں تھا یہ تو مچتی بازار تھا جہاں بی سی صاحب نے منسپلٹی کے لوگوں کو زماری دی تھی کہ آپ لوگوں کو بلائے یہاں تو مجھے شہر کے لوگ کسٹوار منسپلٹی کی حدود میں جو موجود شہری رہتے ہیں جو زی شور لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر مجھے اس دربار میں نظر نہیں آئے میں نے دیکھا کہ منسپلٹی کے ملازم ان کو آگے کرسیاں لگائی تھی ان کو بٹھایا گیا تھا ایک منپلیٹ کر کے بٹھایا گیا تھا لوگوں کو اور اگر ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز کو بلاتے اور عام لوگوں کو بلاتے موجود شہریوں کو بلاتے تب اس کو ہم دربار مانتے لیکن کچھ لوگوں کو آگے بٹھایا گیا جان بوجھ کے منپلیشن کر کے تاکہ وہ لوگوں کی تعریفیں کریں تو میں ایسے دربار میں مانتا ہوں میں تو مجھے مجھے لگا وہ مسجد بازار تھا اگر ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کریں اس طرح کے دربار کشتوار کی بلائی کیلئے کشتوار کی بہتری کیلئے کیے جا رہے ہیں اور کشتوار کے عام لوگوں کو ایڈمنسٹریشن کو ایڈمنسٹریشن کو ہم میں دوشت نہیں دیتا ہوں انہوں نے زمارت دید رکھی تھی منسپلٹی کے اہلکاروں کو لیکن ان لوگوں نے سبھی لوگوں کو شہریوں کو نہیں بلایا جن کو وہاں بلانا چاہے تھا جو صحیح فیڈیویٹ دیتے ایڈمنسٹریشن کو تب جا کے ہم اس کو پابلک دربار مانتے گریونس گریونسز لے کر لوگ آ جاتے ہیڈ آٹس دبارٹمنٹ ہوتے وہاں وہ سنتے اور وہ باتوں ان لوگوں کی باتوں کو جواب دیتے لیکن منسپلٹی کے ملائزموں کو آگے پیٹھا کر اور جو آنگنواری ورکرز یا پنچائت ورکرز پتہ نہیں کون کون لوگ سے وہاں اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں ایکوموڈیشن پرابلم تھی لوگوں کو بیٹھنے کے لئے وہاں جگہ نہیں تھی ایسا لگا کہ یہ ملیپیشن کر کے لو لوگوں کو بھٹھایا گیا ہے تاکہ وہ اپنی تعریفیں کروانا چاہتے تھے آپ دیکھیں منسپلٹی حدود میں یہاں پشاب کرنے کے لئے لوگوں کو یہاں جگہ نہیں ہے جو فار فلنگ احریاد سے لوگ آتے ہیں ہماری ماتائیں بہنیں آتے ہیں ان کو یہاں اگر یورنل باس کرنا ہے تو ان کو جگہ نہیں ہے اگر ایک دو جگہ پیروڈی والوں نے آئی ٹی کے پاس بنایا ہے ٹوائلٹ کمپنیکس آجوہ منسپلٹی کے پاس ہے یا ہائرس کنیڈی سکول آتے میں سولپ والوں نے ب تو آؤٹسورس کرتے ہیں یہ لوگ آؤٹسورس کرتے ہیں وہاں ساپ سپائی والے آہ لوگ ہوتے وہاں ایک آدمی کی زماری ہوتی وہاں تو لوگ اس کو استعمال کر سکتے تھے وہ ہماری ملسپلٹی یہاں رکھتی نہیں ہے گلی کوچوں کے آپ حالت دیکھیں ملسپلٹی کی کیا حالت ہے گلی کوچوں میں آپ جائے ہیں اندر اندر اندرونی سڑکیں جو ہے ان کی حالت آپ دیکھئے تو لیٰذا ہم ہمیں ملسپلٹی کے اندر کرولوں روپیہ ڈیویلپمنٹ کو لے کر آتا ہے تو آخر پیسہ لگتا کہاں ہے جو الیکٹر لوگ ہیں میں میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے لوگوں کو منڈیٹ کو اس کا احترام نہیں کیا جو اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو لوگوں نے جس کے لیے ان کو ووٹ دیا تھا منڈیٹ دیا تھا اس طریقے سے جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہے تھا کانگریس کے لیڈروں نے بھی آج اس پبلک دربار میں کسٹورٹون کے اندر سکورٹی ہٹانے بانکر ہٹانے کی بھی مانگ کی ہے تو اس کو کیا ریاکٹ کرنا چاہیے آپ کیا پھر بتانا چاہیں گے اس پہ بھی آپ یہ پبلک دربار تھا یہ پبلک گریونس کا مسئلہ تھا اس میں بانکر ہٹانے یا بانکر رکھنا وہ ویسے ایشوز ایسے جبوں پر نہیں اٹھانے چاہے یہ سکورٹی کا معاملہ ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ کسی بانکر سے ان کو پریشانی ہے تو اس کے لیے علایتہ ان کو اپنی پارٹی کا ڈیلیگریشن لے کر جانا چاہیے ذلہ آدمیشٹریشن کے پاس ان کو کنونس کرنا چاہیے یہ جو دربار ہوتے ہیں یہ عام لوگوں کے لیے دربار ہوتا ہے جہاں عام لوگوں کو جو پریشانی پریشانی ہوگی عام جنتہ کو جو پریشانی ہوگی وہ اس کے لیے دربار ہوتے ہیں لیکن جللہ آدمیسٹریشن نے اگر میں ڈی سی صاحب سے رکش کروں گا کہ اگر ڈی سی صاحب کی منشاطی کی دربار لگا کر وہ لوگوں سے فیڈ بیک لنا چاہتے تھے لیکن آگے جو منسپلٹی کی جو لوگ ہیں ان لوگوں نے جو منپلیٹ کر کے رکھا تھا یہاں جس طرح لوگوں کو بٹھایا گیا تھا یہ ساری کمزوری جو ہے ساری نالا کی جو ہے منسپل ارثارٹیز کی ہے جو ڈی سی صاحب کو مزگائٹ کرتے ہیں وہ سچائی ان کے سامنے لانے نہیں چاہتے لانا کی لوگ ان کے سامنے سچائی لائیں تو ہم ایک الہیدہ ڈیلیگیشن بنا کر جائیں گے ڈی سی صاحب کے پاس ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کو کس طرح کے لوگوں کو یہاں بلانا چاہیے کس طرح کے دربار ہونے چاہیے یہاں جہاں لوگ اپنے ایشوز ہائلائٹ کر سکیں